ہلو فریند نمازکار دوستو سواگتہ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مڈیکل ہیلتھ میں جہاں دوستو آج ہم بات کریں گا میں فوٹس او ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں جہاں دوستو اس ٹیبلٹ کو پیگ ہم کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور کیا اس کی سائیڈ ایفرکٹ ہے تو اس کو کب یوچ دیا جاتا ہے تو دوستو آج یہ ساتھ جن کر اس ویڈیو میں ہم دینے ہو لیں تو پلیچ آپ ویڈیو کو لاستر دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بار آئے تو پلیچ چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری نوڈکشن آپ کو جلدی سیمیلس کے دوستو دوستو اس کا پیوگ ہم کب کرتے ہیں جب کرتے ہیں دوستو جہاں دوستو شکر پتن میں اس کا پیوگ ہم کرتے ہیں گائز بیرے کا جلدی نکھل جاتا ہے تب اس کا پیوگ ہم کرتے ہیں گائز جلدی سکلین ہو جاتا ہے ہم بیڑ پر جلدی بیرے کو نکھا دیتے ہیں اس کا پیوگ ہم کرتے ہیں کم سے کم تین سے چار گھنٹے تک اس کو اس کا اثر ہوتا ہے دوستو جہاں دوستو گائز اس کے علاوہ اس کی ٹیبلٹ کے بات کریں تو اس کو مینکانڈ کمی دوارا اس کو بنایا جاتا ہے دوستو اس میں چاہر ٹیبلٹ آتی ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہوگا نیلی رنگ کی ہوتی ہے تو گائز اس پرکار اس کا کاری کرتا ہے دوستو یہ ایریکٹ آئی ڈیسوسن میں اس کے علاوہ جیسے سکر پتن میں اس کا پیوگ ہم کرتے ہیں ویرے کا جلدی نگھل جاتا ہے تب اس کا پیوگ ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ پارڈل کو کچھ کرنے کے لیے اس کا پیوگ ہم کرتے ہیں اب گائز باز کرتے ہیں جہاں دوستو اس ٹیبلٹ کو لینے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جسے گھبراٹ ہونا بے چینے تھکان ہونا کمجوری ہونا یہ اس کی کومن سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر ایسی کوئی بھی سمجھ آئی تو آپ ڈاکٹر پاس اکنسو مل سکتے ہیں دوستو اور یہ دوا آپ کو ڈاکٹر کی سلاحہ سے لینا ہے بینہ سلاحہ سے نہیں لے آپ کچھنے سے ہر میٹکل شروع پر دوا مل جائی دوستو بات کرتے ہیں دوستو کب لینا ہے تو گائز دوا کو آپ رات کو سو تے ٹائم جب بھی آپ پارٹر کے ساتھ جاتے ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے دوا کو لینا ہوتا ہے جہاں دوستو جب بھی آپ پارٹر کو بشتر پر جاتے ہیں سونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو اس ٹائم لینا ہوتا ہے اور نیلے رنگ کی دوایا آتی ہے سو ایم جی کی ٹائم لیٹ آتی ہے دوستو تو اس کا اپیوگ ہم دودھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو گائز آپ کو ہماری بتائی ہوئی جانگر کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو آپ ہمارے چینل کو سسکراب کیجئے لائک کیجئے اور ایسے پیار دیتا رہی ہے thank you so much